میرے نبی پاپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمہیں بہنیں لگ گئی جس کے ذمہیں بہنیں جس کے ذمہیں لگ گئی باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا جس کے ذمہیں بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی محبوب فرمانے لگے اس نے تین بہنوں کی اچھی پرورش کی اچھا عدب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا یا دو بہنیں اس کے ذمہیں لگیں اس نے عداب سکھائے یہ عداب شریف ہے ابن ماجہ ہے اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ پھر ایک مقام پر فرمایا چلو ایک بہنیں اس کے ذمہیں لگی تھی اس نے عدب سکھائے عداب سکھائے عزت سے رخصت کیا حضور کیا ملے گا فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنب میں داخل ہو جائے گا ابھی اس حق کا تائین کس نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھئی صحیح ہو گیا تمہارا کیا کام ہے تمہاری کو ذمہ داری ہے تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تم کو زیادہ سینے ہو تم کو زیادہ سمجھ دارے تو اسے کہا جائے گا درد ٹھہر جا اس طرح کی بات نہ کر یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے جہاں بیوی کی حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق دی بیان فرمائے دیکھئے نا جناب امی حانی حضرت علی کی صدیہ مشیرہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا داد بہن تھی پر اللہ کے رسولہ میں شاہ انہیں توفے بیجا کرتے ان سے محبت فرماتے ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے فرمایا علیہ کی بہن نہیں یہ میری بھی بہن ہے کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے بھائی کے پاس بڑا سرمایا ہے جب شاہ خرچیاں کرنی ہوں سال کے بعد دو تین چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو تو اس کے پاس روپیہ ہے پیسہ ہے اور اگر اس کے امہ کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے کوئی پرانا جوڑائی اٹھا کے بہن کو دےیا تو کہتا امہ آلات بڑے سخت ہیں اب میں تمہیں کیا بتاؤں ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیمہ جب ان کے کافلے کے خلاف مسلمان لڑے انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤں میں تمہاری بہن ہوں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں بیبی کا پرانا دبتہ دیکھتا اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر جملے دیکھتا مجھو سمجھ نہ آتی تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیمہ نام کی بیبی ہے تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی مابو بوٹ کے گئے اور پھر جناب شیمہ کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ فاطمہ کو بلاؤ سودار عفسہ کو بلاؤ ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی یہ رشتوں کا احساس یہ رشتوں کی کیفیات یہ درد یہ سوز یہ حضور نے ہمیں تعیم کر کے دیا یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا حضور نے ڈھیروں توفے دیئے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے ترستی ہے حضور نے فرمایا شیمہ اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں جہاں ستر ازار فرشتے روز سلامی دینے آتے ہیں یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں عرض کہ یا رسول اللہ میرے خامد کا گھار میرے بچوں کا گھار جہاں میں بیاری گئی جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے میں وہاں جانا چاہتی ہوں حضور نے ڈھیروں توفے دے کے رخصت کیا تو میرے بھائی بین کا ایک حدیث ہے مشکاہ شریف مشکاہ میں حدیث ہے ایک حضور علیہ السلام کی صحابی تھے جو نبی پاک کے بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے اس پر شارحی نے بڑا کچھ لیے کہایا کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا یہ مشکاہت ہے ایک دن آقیت کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائیں کوئی کام بھی کریں آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں تو معبوب فرمانے لگے خموش ہو جا ہو سکتا ہے رب گریم دیو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکن سے عطا فرمارا ہے اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے وہ سکتا ہے اس کے تحصل سے پتا نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے کس کے اسے تک تیرے گھر بھیج دیتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھئی یہ نصیب تیرا تھا اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھے تک پہنچا دوں میں نہیں لے کے آیا نصیب تیرا ہی تھا میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں تو یاد نہ کیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پاڑی جاتا ہے تو میربانی کرے وہ خیال کرے میں نے ایک امیر بھائی سے دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تیرے بچیاں رشتہ لے لو رشتہ لے لو دھکا جا لگا نہیں وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا کیا مطلب ہے تیرا تو بھائی کی محبت کو پیسے میں تول رہا ہے سوچا ہی نہیں تیو نے وہ اسی باپ کی سلو سے ہے جس سے تیو ہے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تیو نے پیا ہے تجھے وہ دور بھول گیا ہے کہ جب باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا تو میں آنکھیں نکال دوں گا تیری جورت کیسے ہوئی میرے بھائی کو گھورتا ہے اور آج تو کہتا میں تعاون کر دوں گا میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے تو تھوڑی توجہ کر خیال کر اللہ بڑا میرمان ہے بعض وقت دل میں بات ڈال دیتا ہے صبح بجر کے وقت مجھے ملے تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی کی میرے گھر کے اندر کچھ کیفیات ایسی تھی پر رات میں نے بدل دی ہے اب دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اس احساس پر استقامت عطا فرمایا تو ہمارے ہاں احساس نکلتا چلا جا رہا ہے اب ذرا آگے بڑھئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رشتوں کی بات ارشاد فرمایا یہاں تو تعیون ہے نا خالہ کا چاچو کا مامو کا حفیق تعیون کر کے یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے کیا تم میں سے کچھ جاتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو رزق بھی زیادہ ہو اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خامن کے پاس پیسے بھی زیادہ ہو عمر بھی لمبی ہو تو میرے خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے ہر خاتون یہ دعا مانگے گی اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھنے جو نبی پاک نے بیان پرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو رزق زیادہ ہو سیاہ بارس کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں یہ صحیح بخاری ہے تو مابو فرما دے لگے پھر وظیفہ سنو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو صلح رحمی کرو ان کا خیال کرو اگر غریب ہیں تو ان کی مدد کرو اگر کسی جگہ تمہاری دھارس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی دھارس بندھاؤ تھوڑا آگے بڑھو ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں پر نبھاؤ تم تو صرف ایک رشتہ دار کی اوصلہ فضائی کروگے بیمار ہوگا تو کمارداری کروگے کسی تکلیف میں جا کے اس کی دل جوئی کروگے اللہ تمہیں اس کا انام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبہ فرما دے گا اب ہمارے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا رشتہ دار سخت بہت ہے بڑا سخت ہے دنیا میں سب سے سخت رشتہ دار میرے نبی پاک کو ملے تھے سب سے سخت رشتہ دار سخت رشتہ دار ایسے رشتہ دار جو تلوارے لے کے آگئے شہید کرنے کو اور ایسے رشتہ دار جو بدر کی جنگ تک تلوارے لے کے آتے رہے اور ایسے رشتہ دار جو فتح مکہ تک تلوارے لے کے آتے رہے لیکن جس دن انہوں نے نرمی فرمائی میرے معبوب نے فرمایا تم تو صرف نرمی کرو گے مجھے تو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا جبے گا میرے معبوب پاک علیہ السلام نے کرم کے دروازے ہی کھول دی حضور نے رحمتیں فرما دی ہمارے اندر کی وہ کھٹن اور مزاج کا وہ کمزور پن اور وہ جو ہم اندر سے بھزدلی رکھاتے ہیں رشتہ داروں کے معاملے میں وہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا نقصان کرتی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑے سے معاملات کو بہتر رکھنا